سمیت صاحب مجھے ذرائع نے بتایا ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہے انہیں آج بھی نیب کی حراست میں لاہور میں بہت ساری سہولتیں حاصل ہیں تو یہ وائٹ کالر کرائم کی تحقیقات کے لیے چیر میں نیب جناب جسٹس جاوید اقبال صاحب کو بھی اس طرف توجہ دینا ہوگی کہ یہ وائٹ کالر کرائم کے جو ملزمان ہے ان کے ساتھ بی وی آئی پی سلوک نہیں ہونا چاہیے پاکستان کا آئین مساوی سلوک کا درس دیتا ہے اس کے پابند نیب بھی ہے اس کے پابند دوسرے ادارے بھی اگر پروڈیوسر صاحبہ آج ایک فوٹیج ہے حمزہ شہباز صاحب نے آج ایک پولیس والے پر باقاعدہ حملہ کیا گاڑی کے اندر سے اس کو دھکا دیا اگر یہ فوٹیج دکھا سکیں پروڈیوسر صاحبہ حمزہ شہباز ایک پولیس والے کو دھکا دے رہے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ باہر سے یہ نظر آ رہا ہے وہ پولیس والا اور یہ حمزہ شہباز اندر کھڑے ہیں گاڑی کے اور یہ وہاں سے یہ اس کو دھکا دے رہے ہیں یہ پولیس کی وردی نظر آ رہی ہے اب یہ آپ دیکھیں یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا یہ ذرا دوبارہ دکھائیں بالکل چلائیں ذرا اس کو تاکہ پوری قوم دیکھیں کہ یہ پولیس والا وردی پین کے بچارہ صرف اپنی ایک ڈیوٹی دے رہا ہے اور یہ حمزہ شہباز صاحب دیکھیں کس طریقے سے یہ باہر یعنی جھک کے اور غصہ دیکھیں ان کے چہرے پر ملال کتنا ہے اب جسمانی ریمانڈ پر ہیں یہ ملزم صاحبہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں اور ان کے اوپر چارجز کرپشن کے ہیں منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں گاڑی دیکھیں جس میں لیا گیا ہے اب یہ گاڑی دیکھیں جس پر یہ ان کو لیا گیا ہے اور میں اتنی دیر میں میں پرنیوزر صاحب سے کہتا ہوں کہ ہم نے وہ تیار کیا تھا جس میں جو مختلف پاکستان کی دنیا بھر کی جیلوں میں جو مختلف لوگ ہیں ان کو جب پیش کیا جاتا ہے تو کس طرح پیش کیا جاتا ہے اگر وہ اتنی دیر میں اس کو نکال لیں تو میں وہ بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ہوں ترہا کمپیرزن کریں یہ ائر کنڈیشن گاڑیوں میں آتے ہیں یہ دو دو کروڑ ڈھائی ڈھائی کروڑ ہیں اور آکے یہ پولیس والوں کو دھکے دیتے ہیں کوئی ان کے پوچھنے والا نہیں ہے لیکن میں دیکھیں بات تو وہی ہے نا ان کو کیا پوچھے گا یہاں پر اس میں تو پھر سارے اس حمام میں تو ایسے ہی ہے میں اس کا تو اب ذکر کروں گا کہ فیڈل منسٹر ہیں فواد چودری صاحب انہوں نے پوری دنیا کے سامنے اور وہ پھر بعد میں ایک ٹوپی ڈراما بھی کیا انہوں نے جا کے اپنے ساتھیوں کے عمرہ کہ جی میں کوئی معافی مانگ رہا ہوں وہ رہے ایسا تاثر دیا کہ جی معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا انشاءاللہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوگا کوٹ آف لا سے وہ استعمال کرتے رہے ہیں پی ٹی بی کی پی آئی ڈی کی وہ تو چلے ایک اور کرپشن کی بات ہے یہ بھی کرپشن ہی ہے نا سبیلہ میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک تھپڑ مارتے ہیں مکہ مارتے ہیں دی جی آپ پہیئے کے سامنے تو وہ اس کی آپ دیکھیں وہ سرحام وہ دندناتے پھر رہے ہیں اور وہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ معاملہ ختم ہو گیا مجھے بڑا افسوس ہے نایمالحق صاحب پہ وہ ایک پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ شاید سمی ابراہیم نے کوئی کیمپین بلڈ نہیں کی تو وہ معاملہ ختم ہو گیا یہ میں بتا دوں تحریک انصاف والوں کو انشاءاللہ یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا جب تک جو لوگ گھنڈے ہیں اگر جب تک ہم ان کو سزا نہیں سنوائیں گے عدالت میں جائیں گے انشاءاللہ اور جو بہت سارے لوگ ابھی خاموش ہیں وہ بھی اس معاملے میں کھڑے ہوں گے کسی بھی وزیر کو اتنی گھنڈا گردی کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ آکے کسی کو گھونسہ مارے اور اس کے بعد یہ ٹوپی ڈراما کر ہم ان کا پورا جو رول آف لاک اگر یہ بات کرتے ہیں تو پورا اس کی بیلنس شیٹ سامنے لے کے آئیں گے یہ دکھائیں گے کہ بھئی کس طرح ریاست مدینہ کیسے بنے گی یہ ریاست مدینہ صرف گفتگو سے تو نہیں بن جائے گی اب یہ دیکھیں یہ کیوں ان کو ریایت دے رہے ہیں جو بھی ہیں چاہے وہ پنجاب پولیس والے ہیں چاہے وہ نیب والے ہیں چاہے وہ جیل حکام ہیں یہ حمزہ شہباز نے جو ایک پولیس والے کے اوپر دھکا دیا اس کو مارا اندر سے نکل کے اس کا پرچہ درج ہونا چاہیے اور ان کو کیوں لے کے آتے ہیں اس طرح سوٹیڈ بوٹیڈ کپڑوں میں اور واسکٹیں پہنی ہوئی انہوں نے کیوں نہیں ان کو جیل کی وردی پیناتے ہیں حوالات کی وردی پیناتے ہیں ان کو یا کم از کم ہتھکڑییں لگا کے کیوں نہیں اگر آج حمزہ شہباز کو ہتھکڑی لگی ہوتی تو یہ اس پولیس والے پر ہاتھ نہ پڑا سکتے ہیں ان کے ہاتھ اگر بندے ہوتے تو یہ جو شخص اپنا فرض وہاں پر ادا کر رہا ہے اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھا سکتے اور اگر پروڈیوسر صاحبہ ان کے پاس وہ چیزیں تیار ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ دکھائیں لوگوں کو کہ دنیا میں بڑے بڑے نام بڑے بڑے سلیبرٹی بڑے بڑے صدر جب وہ گرفتار ہوتے ہیں تو ان کو عدالتوں میں کیسے پیش کیا جاتا ہے مجھے یاد ہے میں امریکہ میں تھا مائیکل جیکسن اس کو امریکن جو ہیں یوتھ امریکہ کی اپنا پتہ نہیں کیا سمجھتی تھی کینگ آف پاپ ان کو ہتھ کڑی لگائی ہوئی ہے ہتھ کڑی مائیکل جیکسن کو جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا یہاں پہ حمزہ شہباز مارتا ہے پولیس والوں کو اور کوئی اس کو ہتھ کڑی نہیں لگاتا کوریا کی صدر کو دیکھیں آپ اس کو جب سابق صدر کو جب لے کے جاتے ہیں ہتھ کڑیوں میں لے کے جاتے ہیں بہت بڑا آرٹسٹ ہے بل کازبی اس کے اوپر چارجز لگے اس کو عدالت میں پیش کرتے ہیں تو اس کو بھی ہتھ کڑیاں لگا کے جو کریمنلز ہیں جن کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں جن کے اوپر مورل کرپشن کے چارجز ہیں ان کو جب پیش کیا جاتا ہے ہتھ کڑیاں لگا کے اور آج آپ نے دیکھا یہاں پہ حمزہ شہباز کے ہاتھ کھلے تھے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک پولیس والے کے اوپر ہاتھ اٹھایا تو یہ چیزیں بہت اچھا کیا ہے امران خان صاحب نے جو کھانے بند کی ہے جو یہ ملاقاتیں بند کی انہوں نے کہ یہ جو مجرم ہیں ان کو آپ سیاسی قیدی کیوں ڈیل کرتے ہیں یہ آکے تھٹھے لگاتے ہیں میڈیا سے باتیں کرتے ہیں ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت سارے ہمارے دوست جو ہے وہ ان کو ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو لوٹا برباد کیا اس حالے تک پہنچایا اب وہ کچھ لوگوں کے ہیرو بنے ہوئے ہیں اب وہ ایک آزادی کے نام پر آپ ان کو آپ دکھاتے ہیں مجھے آج ایک بڑا افسوس ہوا ایک خبر پڑھ کے اے ایف پی کی خبر تیزائر ہے اے ایف پی ہو اے پی ہو یا رائٹرز ہو یا سی این این ہو مغربی کوئی بھی میڈیا ہو وہ پاکستان میں تو جو بڑے ایک طریقے سے مسلط رکھتے ہیں انکرپٹ لوگوں کو اپنے ان کے ملک میں ایسا نہیں ہوتا میں ایک ریپبلکن صدارتی امیدوار تھے سینیٹر تھے اریزونا کے میں ان کا نام مجھے ذہن میں نہیں آرہا میں نے ان کا انٹرویو کیا پاکستانی ٹیلیوین پر بھی چلا تب میں اے آر وائی میں تھا بریک میں میں نے ان سے پوچھا اس وقت پنامہ کیس چل رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے یہ بات بتائیں سینیٹر کہ کیا اس وقت صدر اوبامہ تھے امریکہ کے صدر کہ کیا اگر یہ پتا چلے کہ اوبامہ کے پنامہ میں پیپرز نکلے ہیں اور اس کے کہیں فلیٹس ہیں اور اس نے اپنے ٹیکس میں وہ ڈیکلیئر نہیں کیے ہوئے تو کیا آپ ایسے کرپٹ آدمی کو امریکہ کا صدر بنائیں گے اس نے کہا کہ question does not arise تو میں نے کہا پھر آپ پاکستان میں نواز شریف کی حمایت کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے پتا کیا کہا انہوں نے کہا یہ کیا ہماری choices ہیں جو ہم پر مسلط کر دی گئی ہیں یہ ہماری choices نہیں ہیں یہ بالکل ہماری choices نہیں ہیں تو اس لیے یہ ایک آپ کو جو اتصاب کا عمل ہے اس کو بالکل اس انداز میں چلانا ہوگا کہ جس میں پتا چلے کہ جیل میں جو گیا اس کو پتا چلے کہ میں جیل میں گیا ہوں یہ جو بڑے بڑے ٹوئیٹ کرتے ہیں یہ آج انہوں نے اے ایف پی والوں نے خبر چلائی کہ یہ جو ایک ٹرنڈ چلا صحافیوں کے حوالے سے کہ جو دیکھیں اگر کوئی آدمی کسی کوئی بھی اپنا بیانیاں رکھ سکتا ہے جو مرضی کریں اب لکھیں لیکن اگر اس کے اوپر کوئی تنقید ہوتی ہے تو وہ بھی لوگوں کا حق ہے لیکن اس کو یہ کہنا کہ یہ سپانسرڈ ہے اس کو یہ کہنا کہ یہ ٹرنڈ چلایا گیا اس کی لیجٹیمیسی کو آپ کوئیسٹن کریں ایچ اس نوٹ فیر ایچ اس نوٹ فیر میں یہ جنلسٹوں کا رائٹ ہے کہ وہ کچھ بھی انیلیسیس کرنا چاہیں وہ کریں لیکن جب ان کے انیلیسیس کے اوپر کوئی کاؤنٹر انیلیسیس آتا ہے تو اس کو بھی ہمیں لیجٹیمیٹ سمجھنا چاہیے اور بیانیے کا جواب بیانیے سے ہوتا ہے نہ کسی ادارے کو بند کرنے سے ہوتا ہے نہ کسی کے اوپر آپ قدغن لگا سکتے ہیں which is wrong اور یہ جو بات ہے رہنہ صاحب یہ سب سے بڑا ایک issue ہے پاکستان کا کہ یہاں پر جو آدمی میری پسند کی بات کرتا ہے وہ تو مجھے acceptable ہے لیکن اگر وہ میری پسند کی بات نہیں کرتا تو وہ غدار بھی ہوگا وہ مجھے acceptable بھی نہیں ہے اور وہ پتہ نہیں اس میں کتنی خرابیاں ہوں گی سمیشہ بدقسمتی سے پاکستان میں لفافہ صحافت کا جو کلچر ہے اس کے بانی مبانی جو ہے نا وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں جب یہ پنجاب کے وزیرالہ بنے اس وقت سے یہ ورنہ صحافیوں میں یہ کلچر نہیں تھا صحافت میں یہ جو کلچر ہے اس کو پروان چھڑایا میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھیوں نے آپ مجھے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب ہم اظہار رائے کی ازادی کی بات کرتے ہیں اگر ہمیں اپنی رائے کے اظہار کا حق ہے بطور جنرلسٹ تو پبلک کو بھی یہ حق حاصل ہے یہ پاکستان کے آئین میں بھی درج ہے دنیا جہان میں بنیادی حقوق میں یہ شامل ہے کہ ہر ایک کو ازادی اظہار ہونی چاہیے لیکن ہمارے ہاں کوئی بھی ہو کہ ہم کہتے ہیں ہمارا تو حق ہے لیکن کسی دوسرے کا یہ حق نہیں ہے ہر ایک کا حق تسلیم کیا جانا چاہیے اگر ہم اپنے حق کی بات کرتے ہیں تو دوسرے کا حق بھی تسلیم کرنا چاہیے لیکن یہ جو صحافت کے اندر سمی صاحب یہ خمیازہ بہت رہے ہیں ہم آج تک کبھی وہ مریم نواز صاحبہ نے جو پرائم منسٹر اس میں سیل بنایا تھا وہاں سے من پسند لوگوں کو جس طریقے سے نوازا گیا جو کچھ سارا کچھ کیا گیا یہ ساری خرابیاں جو ہیں اس وجہ سے انہوں نے جنم لیا تو آج ہمارے ہاں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ ایک خاص ایجنڈا لے کر سمی صاحب چلتے ہیں یہاں پر ہم کسی کا نام نہیں لیتے لیکن یہ ایک کھلی حقیقت ہے اور اگر لوگ پھر اس پر اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں تو اس کو برداشت کیا جانا چاہیے